سو پار کا جو نعرہ لگ رہا تھا اس میں بہت بڑا ہاتھ کہیں نہ کہیں ای بی ایم کا مانا جا رہا تھا کیونکہ راہل گاندھی نے جیسا کہا تھا کہ راجہ کی جان کس توتے میں جو توتہ ہے وہ کہاں بند ہے کس مشین میں بند ہے تو وہ ای بی ایم کا کھیل ہی لگاتار اس پر مانگ اٹھی رہی تھی کہ اس کی جانچ ہونی چاہیے کہ کس طرح سے ای بی ایم میں کھیل ہوتا ہے اور اس کے بعد جیتے وے چناؤں بھی ہار جاتے ہیں یہ بات بہت بار اٹھی ہے تو اسی لئے آج کا یہ فیصلہ بہت زیادہ محتفون ہے پہلے ہم کو لگ رہا تھا کہ سولہ تاریخ جب چناؤں جب اس پر سنوائی ہوئی تھی پھر اٹھارہ تاریخ تو یہ ایسا لگ رہا تھا کہ انیس سے جب چناؤں شروع ہونے والے ہیں تو اس کے پہلے کہیں کوئی ایسا فیصلہ آ گیا تو بی جے پی کیا کرے گی لیکن ایسا یہ فیصلہ نہیں آیا فیصلہ سرکشت رکھ لیا گیا اور آج صبح سے جو ڈیولپمنٹ ہو رہے ہیں اس کے بعد میرا خیال ہے بی جے پی کی دھڑکنیں بہت بڑ گئی ہوں گی کیونکہ اب کوٹ نے جیسے سوال رکھیں اور اب جن پر آہ آہ ادھیکاری کو جواب دینے ہیں جس کے لئے بنچ اب پہنچ چکے ہیں آہ آہ کوٹ روم میں ابھی تھوڑے دیر میں یہ سب آہ شروع ہو جائے گا تو یہ بہت ہی اہم آہ گھٹنا آج کی ہونے جا رہی ہے اور یہ نشیت کی چناؤں کے لیے بھارت کے لوگتانترک چناؤں میں یہ میل کا پتھر آج کا دن ثابت ہونے والا ہے چاہے فیصلہ جو بھی آئے لیکن یہ چناؤں کو ایک نئی دشا تو ضرور دے گا کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے چرن کی چناؤں کے بعد سے ہی بی جے پی کی حالت جس طرح سے بگڑ چکی ہے پردان منتری موڈی کے بیان اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ کیسے ان کا اب اپنی زبان پر کوئی نیانترن نہیں رہ گیا ہے یا باکہ وہ جان بوجھ کر جنتہ کو اکسانے کا کام شروع کر چکے ہیں کیونکہ انہیں یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ جنتہ اس بار بی جے پی سے بدک رہی ہے یا اس کو بی جے پی کو ووٹ نہیں دینا ہے کیونکہ وہ اب جن کلیان کاری باتوں پر اس کا دھیان ہے وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ اس کی مہنگائی کے بیروزگاری کے یا باقی سمجھیاں کی اور کونسی پارٹیاں بات کر رہی ہیں جنتہ ان کو سن رہی ہے اور وہ بی جے پی کے ایک ہی راگ جو وہ راپے جا رہے ہیں چاہے رام کا ہو چاہے ہندوتو کا ہو اس کو اب بھی لوگ نہیں سن رہے ہیں یہ ہم کو رام مندر کے اوڈھاٹن کے بات سے ہی دکھنے لگیا تھا حالانکہ بی جے پی کو امید تھی کہ شاید کوئی چمتکار ہو جائے گا لیکن نہیں ہوا تو پھر بی جے پی کی دوسری امید یہ ای بی ایم ہے لیکن اس پر بھی بہت سارے خلاصے ہو گئے اور ابھی جیسے صورت میں جو چناؤں ہوا یا ترپورا سے بھی ایک جگہ سے خبر آ رہی ہے کہ وہاں ایک سو دس پرسنٹ کی ووٹنگ ہوگی تو یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے کہ ای وی ایم سے چناؤں اور ایک سو سو لوگ ہیں اور ایک سو دس لوگوں نے اگر ووٹ دیا تو اس کا مطلب کہیں کوئی کھیل ہوا ہے تو یہ جو کھیل جاری ہیں ایک اور آ ویڈیو آیا مجھے نہیں معلوم بہت کس ویدان سبا کا ہے لیکن اس کو یوں بی کانگریس نے شاید اس ویڈیو کو جاری کیا جس میں یہ دیکھ رہا ہے کہ ایک مہیلہ کھڑی ہوئی ہے ای وی ایم کے پاس اور دوسری مہیلہیں آ رہی ہے اور وہ ہر کسی کے ساتھ اندر جا رہی ہے اور ووٹ ڈلوا کر باہر آ رہی ہے تو یہ جو اس طرح کی گھٹنائیں دیکھ رہی ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ چناؤں میں کوئی نہ کوئی دھانلی کسی نہ کسی طرح کی چل ہی رہی ہے ہو ہی رہی ہے بھلے چھٹ پھٹ اس طرح پر ہو اور ہم ہی کب کیا پتا کہ کبھی بھی چنڈگڑ والا کھیل ہو جائے چنڈگڑ میں تو بیلٹ پیپر اس میں ساف ساف کھیل کر دیا گیا تھا تو وہاں تو سپریم کورٹ کا رواب کام آ گیا اور کیونکہ سپریم کورٹ میں ساری بیلٹ پیپر کی گنتی ہو گئے لیکن ای وی ایم میں گنتی ہو جی لیے ضروری ہے کہ بی بی پیٹ کا ہنڈرڈ پرسنٹ جو پرچیوں کا ملان ہو یہ جنتہ کی مانگ ہے اے ڈی آر نے جو مانگ رکھی ہے یہاں پر کوئی پارٹی یہاں پر نہیں ہے یہ دور کرنے والی بات ہے کہ یہاں پر اے ڈی آر جو ہے وہ ڈیموکریٹک ریفارمز کی بات کر رہے ہیں لوگتانتری سدھاروں کی بات کر رہے ہیں اور لوگتانتری آنے جنتہ کی بات کر رہی ہے وہ یہاں وہ کسی پارٹی کا پرتینیزی تو نہیں کرنے دیئے کہ کانگریس کی یہ مانگ ہے کہ یہ سپاہ کی مانگ ہے یا شیف سینہ کی مانگ ہے یا کہ یہ بی جے پی کی مانگ ہے یہ کوئی بھی پارٹی وہاں پر نہیں ہے لیکن پھر بھی بات جو ہو رہی ہے وہ بی جے پی بنام جنتہ ہی ہو رہی ہے کیونکہ آج کا یہ جو فیصلہ آئے گا وہ کہیں نہ کہیں بی جے پی بنام جنتہ کا ہی دکھے گا کیونکہ آج کے اس فیصلے کے بعد اگر بی بی پیٹ کی ہنڈرڈ پرسنٹ میلان کی بات ہو جاتی ہے تب تو یہ تیہ مانی ہے کہ بی جے پی کے لیے پھر اس چناؤں میں ٹکے رہنا اور چار سو پار کی بات کرنا چھوڑی چکے ہیں میرا خیال ہے اس کے بعد وہ دو سو پار کی بات بھی نہیں کریں گے راجیم یعنی الیکٹرونک ووٹنگ مشین اور بی بی پیٹ مطلب ووٹر بیری فیابل پیپر آرڈٹ ٹریل یہ دونوں ای بی ایم اور بی بی پیٹ ان دونوں کے ملان اور اس کے ساتھ بی بی پیٹ کی ہنڈرڈ پرسنٹ کاؤنٹنگ یہ ڈیمانڈ ہے اے ڈی آر کی یا چکا کرتا کی ایسوسییشن فور ڈیموکریٹک ریفارمز ان کی اور اس پر ایک لمبی بحث دو دنوں کی سولہ اپریل کو بحث ہوئی اس کے بعد اٹھارہ اپریل کو بحث ہوئی انیس اپریل کو پہلے فیز کی کا متدان اور اس کے بعد آج جب کی چوبیس تاریخ ہے اور کل رات کو اچانک یہ خبر ملی کی آج سارے دس بجے اس پر دشا نردیش جاری کرے گا سپریم کورٹ یعنی فیصلہ سنائے گا اور ہم سب اس پر بلکل لگے ہوئے ہم سب کا دھیان یہی کی کیا کچھ آتا ہے آپ سب تک پہنچائیں اور وہی پہنچانے کے لیے اس وقت ہم لوگ اس کارکرم کا لائی پرسارن کر رہے ہیں تیڈی کاسٹ کر رہے ہیں آپ تمام ساتھی جو بعد میں جڑے ہیں آپ سب کا ایک بار پھر سے تہہ دل سے سواگت کرتا ہوں استقبال کرتا ہوں اور اس کارکرم میں ہم آپ کو وہ پہنچائیں گے وہ خبر دکھائیں گے جہاں سے اس دیش کے لوگتنس کو اور مجبوط کیا جا سکے ایسی امید ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جتنی بحث ہوئی ہے سپریم کورٹ میں جتنے سارے سوال جسٹس کھڑنا نے خاص کر داگے ہیں الیکشن کمیشن کے اوپر اس سے صاف دکھائی دیتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ کیس جو ہے ایک سخد فیصلے کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے گا لیکن اس سے پہلے ابھی دو تین چار سوال جو تھے ان سوالوں کا جب آپ دینے کے لیے الیکشن کمیشن آف انڈیا کے ادھکاری کورٹ روم میں موجود ہیں اب ججج بھی کورٹ روم میں آ چکے ہیں کسی بھی وقت اس پر سنوائی شروع ہو جائے گی انتظار کیجئے تھوڑا سا اور فیصلے کا انتظار فیصلے کی گھڑی کا انتظار اور پرسو سیکنڈ فیز کا متدان ہے آپ جانتے ہیں اور تیرہ راجوں کی اٹھاسی سیٹوں پر پرسو ہے متدان اس سے پہلے یہ فیصلہ کتنا امپورٹنٹ ہے اس فیصلے کے ذریعے آپ تک ہم کیا کچھ دیکھ پائیں گے سمجھ پائیں گے پہنچا پائیں گے یہ بھی سمجھنا ہوگا لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ یہ لوگ تنتر بچا رہے مجبوط رہے ویپکش لگاتار یہی بات کہتا آ رہا ہے کہ سمبیدھان کو پلٹ دیا جائے گا سمبیدھان کو ختم کر دیا جائے گا اور جیسا ہم دیکھ بھی رہے ہیں جیسے ابھی سرمیترہ جی بتا بھی رہی تھی کہ چنڈی گھر میں ہم نے جو کچھ دیکھا وہ کہیں کہیں سمبیدھان کے دائرے سے باہر کی بات تھی ہم نے جو کچھ دیکھا صورت میں وہ بھی کہیں کہیں ڈرانے دھمکانے لوگوں کو گومرہ کرنے یا لوگوں کو اس دیا جا رہا ہے کہ وی بی پیٹ اور ای بی ای ماشین میں جو مایکرو چپ آپ لگاتے ہیں وہ مایکرو کنٹرولر چپ وہ ایک پہلی بات کی کہاں لگاتے ہیں آپ کنٹرول یونٹ میں لگاتے ہیں یا وی بی پیٹ میں لگاتے ہیں اور اگر آپ ان دونوں میں سے کہاں لگاتے ہیں پہلی بات دوسری بات یہ پوچھا گیا ہے کہ یہ جو مایکرو چپ ہے مایکرو کنٹرولر چپ اس چپ میں جو پروگرامنگ ہے اس کو کیا بار بار اس کو بدلا جا سکتا ہے یا ایک بار کی پروگرامنگ ہے یہ بہت امپورٹنٹ بات یہاں کہی گئی ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ جو ای بی ایم میں جو سمبلز ہیں وہ سمبلز لگانے کے لیے کیا کئی ساری یونٹس ہیں جس کے ذریعے آپ لگاتے ہیں یا ایک بار ہی سمبل ڈالتے ہیں مجھے جہاں تک لگتا ہے املیندو جی کی اس میں بار بار کی بات آتی ہوگی کیونکہ بار بار ایک ای بی ایم مشین کو آپ یوج کرتے ہیں اور ایک مشین اگر آج آج آپ نے اتر پردیش بھی یوج کیا کل کو جا کے اس کا استعمالہ آپ کرناٹک میں بھی کر سکتے ہیں تمیلناڈو یا 36 گڑ میں بھی کر سکتے ہیں تو اس لیے اس میں بار بار والی بات آتی ہوگی تو ان سب کا جواب ابھی دینے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے ادھیکاری اور کیا کچھ یہاں اس کا جواب دیں گے یہ سب ہم ابھی سنیں گے آپ تک سنائیں گے آپ تک رکھیں گے تو دوستوں جو آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں جو بعد میں جڑے ہیں ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں املیندو جی آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں کیا آپ کو لگتا ہے لوگ تنتر کی بات ہم کرتے ہیں یہاں یہ فیصلہ آج کا کتنا امپورٹنس رکھتا ہے دیکھیں راجی جی یہ فیصلہ امپورٹنس تو بہت رکھتا ہے اور یہ فیصلہ جو کافی کچھ اس چناؤں کو پرہاوی دیتویر کرے گا چونکہ جس طریقے کے عارف لگتا رہتے ہیں جس طریقے سے سر ملتا جی نے چنڈگر موڈل کی اور صورت موڈل کی بات چک کی تو کن میں لاکار کیا پوری چناؤی پرکریہ جو وہ سندے کے گھیرے میں ہے اور اس میں سب سے مہتوپور بات جو سندے بنتا ہے وہ ان مشینوں کے اوپر ہے کہ ان مشینوں کے جریعے کچھ نہ کچھ گروڑ ہوتی ہے یہ اس طریقے کی ایک عام ڈھارنا ہے اور اس طریقے کے عارف لگاتا رہا ہے جو لوگ گئے ہیں اپنی یاچکہ لے کر کے ماننی اچھی طرح میں وہ بھی اسی آدھار کو لے کر گئے ہیں کہ چونکہ کی بیوی پائٹ مشینوں کو جوڑا گیا ہے اور وہ گنتی پوری نہیں ہوتی ہے تو اس لیے اس کے بیچ میں کچھ نہ کچھ گڑھوڑ ہے اور اس کی پوری پرکریہ کو پاردرشی بنائے جائے راجیب جی جو سپریم کورٹ نے اپنے سنشے وقت کی پوری سنوائی کی دوران اور آج بھی جس طریقے سے چار سوال اٹھائے سپریم کورٹ نے یہ بھی صاف طور پر جاہے کرتا ہے کہ سپریم کورٹ بھی اس چونہابی پرکریہ کو لے کر کے مشینوں کے جلیے چونہابی پرکریہ اس کو لے کر کے اس کے مند میں بھی سنشے ہیں پچھلی سنوائی پر پر پرشان گھوشن نے بھی یہ بات کہی تھی کہ چونکہ ماننی سپریم کورٹ نے ہی جو تھا بیوی پر مشینیں لگائی تھیں اور اس نے ہی ای بی ای ماشینوں کے اوپر سندے بیخت کیا تھا اس کا مطلب کی سندے بنا ہوا ہے لگا تھا اور جنتا کا بھی سندے ہے تو جب جنتا کا سندے بنا ہوا ہے ماننی سپریم کورٹ بھی اس کو لے کر کے سندے بیخت کر رہا ہے تو اس کے پرکریہ کو جو پورا ہے وہ پاردرشی اور نشپکش ایک طریقے سے بنایا جائے اور ستند اس کو رہا جائے اسی مسئلے پر راجب جی یہ سنوائی چل رہی ہے اور جس طریقے سے سپریم کورٹ نے آج چار سوال پوچھے ہیں یہ چاروں سوال بہت زیادہ مہتپون ہیں اور اس لیے مہتپون ہیں کہ چونکہ یہ مایکرو کنٹرولر چپس کے جاریے مشینیں ہینجل ہوتی ہیں باہر سے ڈاٹا ڈالا جاتا ہے اس کا جو ہے سورس کورٹ ہوتا ہے جس کی بات اس کی حالانکہ جس جس خندہ نے سورس کورٹ پر ایک طریقے سے کہا جائے اپنا ویٹو استعمال کر دیا ہے کہ سورس کورٹ کو کسی کو نہیں معلوم ہونا چاہیے برنہ اس کا اتروپی ہو سکتا ہے لیکن یہ سورس کورٹ کس کے پاس ہے اور وہ سورس کورٹ کے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہے یہ بات نے نشطی طور پر جنتا کے سامنے آنی چاہیے کہ سورس کورٹ کا کہاں کا استعمال کس طریقے سے ہو سکتا ہے وہ سورس کورٹ کس کی ذمہ داری میں جاتا ہے اسی طریقے سے مشینوں کو لے کر کیا آیا تھا کنٹرل یونٹس کو لے کر کیا آیا تھا یہ کس کے کبجے میں رہتی ہیں اور جب سیل ہوتا ہے تو سیل ہوتے سمجھ جو ہے وہ آخری جو ڈاٹا آتا ہے اس میں کیا جو آہ بی ایلو ہے وہ اس میں کوئی ہیر فیر کر سکتا ہے تو یہ بتایا گیا کہ ہاں بی ایلو اس میں کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے یہ بات جو تھی وہ سامنے آئی تھی اس کا مطلب عجیب جی کی بہت سے بندو ایسے ہیں آپ کو بتا دوں آپ کو بتا دوں کی جو بینچ ہے اور ہی اسمبل ہو گئی ہے بینچ بیٹھ گئی ہے اور ججج اب سننا شروع کریں گے الیکشن کمیشن کا ادھیکاری جیسے پہلے ہی ہم بتا چکے ہیں کہ آلریڈی کوٹ روم میں تھے اور وہ بھی اب ڈائیس میں آ چکے ہیں الیکشن کمیشن کے ادھیکاری جو کٹ گھرے میں کھڑا جہاں کرتے ہیں اور گیتہ کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم کھاتے ہیں کہ میں جو بھی کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا تو یہ ساری چیزیں اب یہ پرکریا شروع ہو چکی ہے آہ بینچ ری اسمبلڈ اینڈ آہ ایسی آئی آفیشل پریجنٹ اور آہ اب ڈائیس کے اندر اور اس کے بعد یہاں سے آگے کی کارروائی یعنی اب الیکشن کمیشن آف انڈیا کے جو ادھیکاری ہیں آفیشل ہیں وہ کیا کچھ جواب دیتے ہیں یہ چار مہتوپورن سوال چاروں سوالوں کا جواب دیں گے وہ اور اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ کچھ کراس قویشن بھی ہوں املندو جی اور یہ سب ہوگا سر مطر جی ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں املندو جی جڑے ہوئے ہیں اور آپ تمام ساتھی دوست ہمارے شبچن تک آپ سب جڑے ہوئے ہیں اس کارکرم کو دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا انتظار کیجئے اور آج آپ تک الیکشن اس الیکشن میں آگے کہ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے وہ ہم آپ تک پہنچانے جا رہے ہیں اور اب الیکشن کمیشن کا آفیسر یہاں اپنی بات رکھ رہے ہیں جی سر مطر جی جی یہ ابھی تھوڑے سمیں پہلے کہ یہ خبر آئی ہے کہ ایسی آئی جو ہے ان کی اور سے جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ جو تینوں یونٹس ہیں سی یو بی یو اور بی بی پیٹ ان کے اپنے مایکرو کنٹرولرز ہوتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں اور یہ مایکرو کنٹرولرز ان میں ڈالے جاتے ہیں اور ان تک کوئی بھی شاریرک طور پر نہیں پہت سکتا ہے یہ اس میں لکھاوائے کہ کوئی بھی اس کو فیزیکلی ایکسس نہیں کر سکتا اور اس میں اے بان ٹائم پروگرام ڈالا جاتا ہے یہ ابھی ایسی آئی نے جواب دیا ہے اپنا ابھی جو شروعات ہوئی ہے واپس سنگھائی کی جواب دینے کی سوال پوچھا گیا تھا کہ آخر یہاں آپ جو دیکھیں سبھی مایکرو کنٹرولر ایک بار پروگرام کرنے یوگے ہے اور اس کو بنانے کے سمئے انہیں جلا دیا جاتا ہے یہ کہہ رہے ہیں اس کو نشٹ کر دیا جاتا ہے بنانے کے اور ای بی ای موی بی پیٹ پر دوبارہ سنوائی ہو چکی ہے تو ہم لگاتار وہاں الیکشن کمیشن جو اب جواب دے رہا ہے جواب میں کیا کچھ کہہ رہا ہے یہ آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں الیکشن کمیشن آف انڈیا جو اپنی بات رکھ رہا ہے اس بات کو آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں اور یہاں سرمیترہ جی اور اور کیا کچھ خبریں ہیں آپ کے پاس نہیں راجیب جی ابھی تو دیوی اپنی حال یہی اس میں جواب جو آیا ہے یہی ابھی اپ ڈیٹ یہی ہے کہ وہ بتا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے جو آفیسر ہیں کہ وہ انہوں نے بتایا ہے کہ جو تینوں یونٹس ہوتی ہیں سی ایو بی او اور بی بی پیٹ ان میں ان کے اپنے مایکرو کنٹرولرز ہوتے ہیں اور ان تک فیزیکلی نہیں نہیں پہنچا جا سکتا ہے یعنی جس جو پہلے جو پروگرام ہو گیا ہے جو ڈل گیا ہے ان تو اس میں چھیڑ چھاڑ نہیں ہو سکتی مطلب اس کو ایک بار میں پروگرامنگ اس کی ہوتی ہے اس میں دوبارہ کوئی پیر بدل نہیں ہو سکتا یہ شاید ایسی آئی نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ایک بار ہی اس میں وہ کیا جاتا ہے جی راجیب سب سے بڑی بات کہہ رہا ہے کہ نرمان یعنی اس کو بنانے کے سمیں انہیں جلا دیا جاتا ہے انہیں بدلہ نہیں جا سکتا یہ ساپ ساپ یہ دیکھا دیکھن نوٹ بی چینزڈ اس کو بدلہ نہیں جا سکتا ہے یہ کہہ رہے ہیں مطلب یہاں بتانے کی کوشش یہ ہو رہی ہے عملندو جی کی ہم جو یہاں یوج کر رہے ہیں جس مایکرو چپ کو وہ چپ جو ہے وہ اسے یہاں پر آپ دوبارہ اس کو یوج نہیں کر سکتے ہیں یہ بتایا جا رہا ہے جی اور راجیب جی یہاں پر انہوں نے وہ یوز نہیں کیا کیا سکتا ہے اور اور یہ بھی بتایا رہا ہے کہ جو مایکرو کنٹرولر ہیں وہ تینوں مشینوں کے الگ ہیں مطلب کی کنٹرول یونٹ کا الگ ہے بیلٹ یونٹ کا الگ ہے اور وی وی پیٹ کا الگ ہے یہ بتایا رہا ہے یہ بتایا رہا ہے کہ جس طرح میں اپلوڈ کیا آتا ہے اس اس کے بعد اس کو جلا دیا جاتا ہے اور یہ بھی بتایا راجیب جی کہ ان کے پاس جو سپریم گورڈ نے پوچھا تھا کیا آپ پاس کتنی جو ہے وہ سیمبل لوڈنگ یونٹس ہیں تو یہ بتایا گیا کہ جو ایسی آئی ایسی آئی آئی ہے اس کے پاس چودہ ستوں ہیں اور بھی ای ایڈ کے پاس چوتی سہوں لگوکت ہے مطلب اتنا ہاں دو بلکل جب آپ میں اس کو کلیر کر دوں کہ دو کمپنیاں بناتی ہیں ای بی ایم بی پیٹ تو اس میں سے جو ایسی آئی ایل ہے اور جو آہ دوسرا جو ہے وہ بھیل ہے بھیل کی بات کر رہے ہیں بھی ای ایل کی بات کر رہے ہیں حالان بی ای ال ہونا چاہیے بھیل نہیں ہے بی ای ال ہے وہ بھارت الیکٹریکلز لیمیٹڈ جو ہے وہ ہے تو یہ ای سی آئی ال اور بی ای ال جو ہے یہ دونوں میں سے جو ای سی آئی ال ہے یہ چودہ سو سیمبل لوڈنگ یونٹ ان کے پاس ہے اور بی ای ال کے پاس چونتیس سو تین ہزار چار سو سیمبل لوڈنگ یونٹس ہیں یہ بتایا گیا ہے یہ انہوں نے پوچھا تھا کہ کتنے سیمبل لوڈنگ یونٹس ہیں تو انہوں نے بتایا کہ یہ دونوں یونٹس ہیں اور یعنی چودہ سو ای سی آئی ال کے پاس ہے اور ان کے پاس جو بی ای ال کے پاس ہے وہ چونتیس سو ہے یہ بتایا جا رہا ہے اس کے علاوہ ای سی آئی چاروں چیزوں کا اور خاص کر ای سی آئی جو ہے الیکشن کمیشن آف ہنڈیا ان چاروں سوالوں کا جواب دے رہا ہے سبھی مشینیں پیتالیس دینوں کے لیے سنگرہیت رہتی ہیں ان کو پیتالیس دینوں تک رکھا جاتا ہے چھی آلیس میں دن سی ای او جو ہیں وہ اس سمبند میں ریجسٹاروں کو یہ کرتے ہیں چٹھی لکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں ریجسٹار سے کیا کوئی یاچی کا دائر ہوئی ہے چھی آلیس میں دن اگر یاچی کا دائر نہیں ہوتی ہے تب تک تو اس مشینوں ان مشینوں کو اس کے بعد مطلب اس کے جو ڈیٹا ہیں اس کو ڈسٹرائی کر دیا جاتا ہے اور اگر کوئی دائر ہوئی ہے تو اس کو رکھا جاتا ہے یہ کہہ رہے ہیں کیا سرمیترا جی یہی ہے نا جی بلکل یہ بتا رہے ہیں کہ جس میں انہوں نے پوچھا تھا کہ مشینوں کا کیا کرتے ہیں پیتالیس دن تک کی جو عوضی تو انہوں نے یہ بولا کہ ہاں چھی آلیس میں دن جو چیف الیکشن آفیسر ہوتے جو ہیں وہ اس راجے کے ہائی کورٹ کے ریجسٹرار کو ایک چٹھی لکھ کے پیٹیشن دائر کر کے یہ پوچھتے ہیں کہ کوئی الیکشن پیٹیشن دائر ہوئی ہے کیا اگر کوئی چناہ یاچی کا مطلب کسی کے خلاف یاچی کا اگر دائر ہوئی ہے تب تو یہ مشینوں کو یا اس کے دنگ رہی ترکھا جاتا ہے اور نہیں تو اسے ہٹا دیا جاتا ہے یہ یہاں پر انہوں نے یہ بیورا بھی دے دیا ہے کہ کس طرح سے مشینوں کا ڈیٹا پیتالیس دن کے بعد چھالیس دن کے بعد کیا ہوتا ہے اس بارے میں انہوں نے بتایا ہے کہ اس سمبندت راجے کے ہائی کورٹ میں ایک جو وہاں پہ یہ ریجسٹرار کے پاس یہ لکھ کر پوچھا جاتا ہے کہ کیا اس بیچ کوئی پیٹیشن کوئی یاچی کا دائر ہوئی ہے کیا الیکشن کو لے کر اگر ہوئی ہے تب تو اس مشین کے ڈیٹا کو رکھا جائے گا اگر نہیں ہے تو پھر وہ مشینوں کے ڈیٹا کو ہٹا دیا جائے گا یہ ابھی اس میں الیکشن کمیشن نے یہ جواب دیا ہے بلکل بلکل یہ جواب اس بیچ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تینوں یونٹ کو یعنی کی ای بی ایم کو کنٹرول یونٹ کو جو ہے وہ اور اس کے علاوہ ڈی بی پیٹ ان تینوں کو سیل بند کر دیا جاتا ہے اس کے بعد پرشاند بھوشن کہہ رہے ہیں ای بی ایم میں پروسیسر چیپ کا ون ٹائم پروگرامیبل ہونا سندےہ میں ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ای بی ایم میں جو پروسیسر چپ ہے اس کا ون ٹائم پروگرامیبل ہونا سندہ میں ہے یہ شک پیدا کرتا ہے ڈاؤٹ کرتا ہے تو جسٹیس کھنہ ترنت کہتے ہیں مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے سندہ کو ساف کر دیا اسپشٹ کر دیا ہے جسٹیس کھنہ نے ساف ساف کہا کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا یعنی آپ کا جو سندہ ہے اس کو آلریڈی کلیریفائی کر دیا ہے اس پر پھر پرشانت بھوشن رکھتے نہیں کہتے ہیں رٹی آئی جواب میں سوکار کیا گیا ہے کہ اس چپ کا اپیوگ کیا گیا ہے یعنی کہ ری یوج کیا گیا ہے اس چپ کو نرماتا ایک ان ایکس پی کمپنی ہے ان ایکس پی کمپنی ہے اس چپ کا نرماتا ہم نے نرماتا ویب سائٹ سے مایکرو کنٹرولر کی بششتائیں ڈاؤنلوڈ کی ہیں یہاں ایک دوسری چیز آ رہی ہے جو پرشانت بھوشن کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کے مینفیکچرر سے جو آر ٹی آئی کے تھرو ہم نے یہ پتا کیا ہے کہ یہ چپ کیا ہے اس کا کیا دوبارہ اپیوگ کیا جا سکتا ہے اور یہ کمپنی مینفیکچرر کون ہے تو یہ مینفیکچرر ایز ون این ایکس پی کمپنی یعنی این ایکس پی کمپنی نام کی ایک چپ نرماتا کمپنی ہے اور اس کی ویب سائٹ پر ہم نے مایکرو کنٹرولر کی بششتائیں ڈاؤنلوڈ کی ہیں اس کی ویب سائٹ سے اب وہ مایکرو کنٹرولر کی بششتائیں کیا ہیں یہ سب بھی حالانکہ لگاتار ایسا لگتا ہے جیسے کی جسٹس کھنہ جو ہیں وہ بلکل پرشاند بھوشن کو چپ کرا کے ہی دم لیں گے اس ٹائپ سے وہ بات اپنی رکھتے ہیں جیسے پرشاند بھوشن کچھ بولنے کے لیے آتے ہیں یہ ترنت کہتے ہیں ایسی آئی نے یہ بتا دیا یہاں ایسا نہیں آپ ہمیشہ ڈاؤٹ کرنے لگتے ہیں کچھ اور ہے یہ باتیں ہو رہی ہیں لیکن ایمپورٹنٹ بات ہے کہ یہاں جو ایمپورٹنٹ پہلو رکھا گیا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو دسٹری کر دیتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایک بار کے بعد دوبارہ یوج نہیں کیا جا سکتا لیکن یہاں ساف ساف جو بنانے والی کمپنی ہے پی پھور پٹنا این ایکس پی اور این ایکس پی کمپنی کی ویب سائٹ پر اس کے بارے میں مایکرو کنٹرولر چپ کے بارے میں جو کہا گیا ہے وہ ہم نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے اور شاید وہ بھی دے رہے ہیں جسٹس خننا کو پڑھنے کے لیے یہاں پہ یہی ہے املیندو جی اور کچھ ہے یہ بھی کہنا ہے کہ یہ مائکرو کنٹرولر ہے اس میں بھی ایک فلیش میموری ہے یہ بتا رہا ہے پرشاند بھوشن اور ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ پروگرامیویل ہے اور یہاں بتا رہا ہے چنائیو جو بتا رہا ہے یہ غلط ہے اور اسی لیے جو ہے یہ لوگوں نے کہا ہے کہ اس کو جو ہے اگزامین کیا جان چاہیے ساری مشینوں کو پورے وشو میں چیکنگ کی گئی اور اس میں ہی آیا ہے کہ یہ پروگرامیویل ہیں یہ بات پرشاند بھوشن رہا ہے اس پر آپ سوال رکھتے ہو سکتا ہے جسٹس سنجیب خننا جو ہے وہ شاید اکسار رہے ہیں پرشاند بھوشن کو کہ آپ بھی کچھ سوال پوچھیں مالا ہے کہ سب کچھ میں پوچھتا رہا ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ٹیکنیکل چیزیں میں ہی پوچھ رہا ہوں پیٹیشنر آپ ہیں سوال آپ کے پاس ہونا چاہیے اور پوچھ میں رہا ہوں میں فیصلہ دینے سے پہلے آپ سب کے سامنے تین چار اور سوال لے آیا تو مہارات جی آپ بتائیے آپ پوچھئے سید یہ بھی ہو سکتا ہے کیا سرمیترہ جی جی بلکل راجیب جی لگتا ہے ایسے ہی رہا ہے کیونکہ آج صبح سے جو نئینے سوال جو اٹھ کر آ گئے ہیں اس کے بعد ایسی آئی کو جواب دینے میں شاید اور تکلیف ہو سکتی ہے کیونکہ آپ یہ جو مایکرو کنٹرولر کی بات آئی اور جس کے بارے میں پرشاند بھوشن نے یہ کہا ہے یہ این ایکس بھی کمپنی جو ہے اور اس کے ویب سائٹ سے یہی پتا چل رہا ہے اور انہوں نے ایک آر ٹی آئی میں بھی یہ سوکار کیا ہے یہ جو چپ ہوتی ہیں وہ یوز رو چکی ہیں تو اور اس میں جو پلیش میموری ہے وہ بھی اس کے بارے میں بھی انہوں نے کہا ہے اور یہ ایکسپرٹ کا حوالہ دیتے ہوئے یہاں پرشاند بھوشن نے کہا ہے کیونکہ وہ تو واقیل ہیں لیکن جو کمپیوٹر ایکسپرٹ جو بول رہے ہیں کہہ رہے ہیں پرشاند بھوشن کہ اس مایکرو کنٹرولر میں فلیش میموری بھی ہے اس لیے یہ کہنا کہ اس کا اس مایکرو کنٹرولر کا دوبارہ استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے یہ پروگرام کرنے کی یوگ نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے ایسا کمپیوٹر وششگ کہہ رہے ہیں ہم نے کمپیوٹر وششگیوں سے بات چیت کی تو کمپیوٹر کے جو جانکار ہیں وششگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس مایکرو کنٹرولر میں جو پروگرام ہے اس کو دوبارہ اس کی پروگرامنگ کی جا سکتی ہے اس لیے اور اس لیے کی جا سکتی ہے کیونکہ اس مایکرو کنٹرولر میں فلیش میموری ہے اور اس فلیش میموری کی بات شروعات سے اٹھ رہی ہے شروعات سے اٹھ رہی ہے تو فلیش میموری بار بار اور جشٹس خننا نے بھی آج فلیش میموری کی بات کی ہے آج دوبارہ کی ہے انہوں نے کہا ہے کیا یہ فلیش میموری یہ ماکرو کنٹرولر میں ہے آج صبح پوچھا ہے جو ان کے سوال آئے ہیں اس میں فلیش میموری کا ذکر ہوا ہے تو یہ فلیش میموری کا ذکر آپ پرشانت بھی کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں یہاں پر اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے کمپیوٹر کے وششگیوں سے جانکاری لی تو انہوں نے بھی کہا کی ایسا ہے کی مائکرو کنٹرولر میں پھر سے استعمال کیا جا سکتا ہے ری پروگرامنگ کی جا سکتی ہے یہاں پر یہ پرشانت بھوشن اپنی دلیل دیتے ہوئے پرشانت بھوشن کی دلیلیں ابھی آگے بڑھ رہی ہیں املیندو جی اور سرمیترہ جی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں اور ان کی دلیلیں ان کی باتیں آگے بڑھ رہی ہیں اور یہاں پرشانت بھوشن کی باتوں پر ری اکٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جسٹس کھننا بھی کیا کچھ ہے ذرا ایک ایک کر کے آپ دونوں سے سمجھنا چاہتا ہوں کیا کچھ یہاں جسٹس کھننا کہہ رہے ہیں کیا کچھ یہاں پر پرشانت بھوشن رکھ رہے ہیں جرا بتائیے املیندو جی بہت 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 اس نے کیا 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 یا کچھ بہت 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 امپورٹنٹ بات ہے اس کو دوبارہ ذرا آپ سب کے بیچ رکھنا چاہتا ہوں پھر اس پہ ہم لوگ چرچہ کریں گے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن پرشانت بھوشن کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا والے لوگ جو ہیں مانتے ہیں کہ یہ جو کمپیوٹر کے جانکار ہیں وہ مانتے ہیں کہ سنگل بیلٹ یونٹ جو ہے اس سے وی بی پیٹ اور کنٹرول یونٹ تک جو پرگرام ہے وہ جاتا ہے یعنی کی سگنل بیلٹ یونٹ جو ہے وہ ادھر بھی اور ادھر بھی دونوں کو کنٹرول کرتا ہے اور یہ فلیش اگر وی بی پیٹ فلیش میموری میں کوئی درباؤنا پرگرام اگر کسی نے مالیشس پرگرام ڈال دیا ہے تو یہ اس کو بھی پربابت کرے گا یہ صاحب کہنا ہے اسی پر جشٹس کھنہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ترک ہم سمجھ چکے ہیں لیکن الیکشن کمیشن آف انڈیا کا کہنا ہے کہ فلیش میموری کسی پرگرام سے نہیں بلکہ کیول سیمبل سے بھری ہوتی ہے فلیش میموری میں صرف سیمبل ہے کوئی پرگرام نہیں ہے یہ جشٹس کھنہ نے یہاں اپنی دلیل رکھی اور اس کے آگے کہتے ہیں کہ اسی لئے ہم نے چناوائیوگ سے پوچھا اور انہوں نے کہا کہ وہ ون ٹائم پرگرامیبل کا استعمال کر رہے ہیں اپیوگ کر رہے ہیں اس پر پرشاند بھوشن کا کہنا ہے کہ فلیش میموری ہمیشہ ری پرگرامیبل ہوتی ہے می لارڈ فلیش میموری ہمیشہ ری پرگرامیبل ہوتی ہے اس پر جشٹس کھنہ کہہ رہے ہیں ہمیں تقنیکی ڈیٹا پر election commission of india پر ہی نربھر رہنا ہوگا یہاں پر جشٹس کھنہ کہہ رہے ہیں لیکن تقنیکی ڈیٹا پر ہم کو election commission of india پر ہی نربھر رہنا ہوگا سرمیترا جی کیا کہیں گی اس پر جی راجیب جی کیونکہ پرشاند بھوشن ابھی بھی اسی بات پر اڑے ہیں جی آواز آرہی میری جی راجی جی پریشان نے پھر سے یہی کہا کہ the stand that flesh memory is not reprogrammable مطلب وہ ابھی یہی بات بول رہے ہیں کہ ECI کا یہ جو stand ہے کہ flesh memory reprogrammable نہیں ہے وہ اس کے آگے کچھ بولتے ہیں اس سے پہلے ہی Justice خننا نے انہیں پھر ٹوک دیا اور انہوں نے کہا کہ وہ ایسا نہیں کہہ رہے ہیں they are not saying that وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ flesh memory میں کوئی پروگرام نہیں ہوتا کیول سمبل ہوتے ہیں مطلب ابھی پرشاند موشن یہ بول رہے ہیں کہ وہ reprogrammable ہے اور Justice خننا بول رہے ہیں کہ ہاں ECI یہ بول رہا ہے کہ اس میں پروگرام نہیں ہوتے اس میں کیول سمبل ہوتے ہیں اور وہ سمبل سٹور کرتے ہیں سوفٹ ویر نہیں سٹور کرتے ہیں تو یہاں بار اب یہ پھر باتیں جو ہے وہ پلٹ رہی ہیں کہ اب وہ chip جو ہے وہ reprogrammable ہے یا نہیں ہے flesh memory جو ہے اس کا کیا ہوتا ہے یہ یہاں پر سوال اٹھ رہے ہیں کیونکہ یہاں پھر ECI کا یہ کہنا ہے کہ اس میں پروگرام نہیں ہوتا اس میں کیول سمبل ہوتے ہیں اور وہ سمبل ہی سٹور کرتا ہے سوفٹ ویر سٹور نہیں کرتا اور جہاں تک microcontroller کی بات ہے it is agnostic ابھی اس کے بارے میں اور ڈیٹیل آ رہا ہے راجیب جی میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے اور جانکاری دیتی ہوں لیکن پھلال ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی یہ جو بات ہو رہی ہے flesh memory کی اس میں پرشاند بھوشن اپنی دلیلوں پر اڑے ہوئے ہیں لیکن جسٹس سنجیب خنہ جو ہیں وہ اب ایسی آئی کی بات کو سنتے ہوئے دکھائی دے رہے جی راجیب جی بلکل 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 اور کیا کچھ ہے آملندو جی جسٹس سنجیب خنہ نے کہا کہ وہ اس میں کوئی پروگرام لوڈ نہیں کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیولئے ایک سمبل لوڈ کر رہے ہیں جو کی ایک جے پی جی فائے ملے ایک ایک ایمیج ہے تو اسے پرشاند بھوشن نے کہا کہ یعنی کوئی میلیشیس پروگرام سمبل کے ساتھ لوڈ کیا گیا ہے تب اس پر جسٹس سنجیب خنہ نے کہا کہ ہم اس کا دھیان رکھیں گے ہم نے آپ کے ترک کو سمجھ دیا اس کا مطلب جسٹس سنجیب خنہ نے سمجھ دیا کہ جو آپ کوئی سمبل لوڈ کر رہے ہیں وہ سمبل کے ساتھ آپ کوئی میلیشیس پروگرام بلکل کر سکتے ہیں اور یہی ترک پچھلی سنبائی پر دیا گیا تھا کہ جس سمبل مشین چیک کرائی آتی ہے مشین اس سوال تک کھیک کام کرے گی لیکن دس ورے سے چار ورے تک جب پولنگ ہونا ہے اس سمبل پروگرام سیٹ کر دی جائے گا اس سمبل پروگرام کھیک کام نہیں کرے گی اس سمبل اپنا میلیشیس پروگرام اس کا کام کرے گا یہی بات جسٹس خنلہ کہنے ہم نے آپ کے بات کو سمجھ دیا میں جہاں تک سمجھ پا رہا ہوں جی اس کے بعد جسٹس دتہ سامنے آتے ہیں جسٹس دتہ صاحب صاحب کہتے ہیں کہ ابھی تک کسی ایسی گھٹنا کی ریپورٹ نہیں ہے till date there is no report of any such incident جہاں پر پروگرام کچھ اور ہے سمبل کچھ اور ہے ان کا کہنا ہے جسٹس دتہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہے ہم چناؤ کو کنٹرول نہیں کر سکتے شری بھوشن بھوشن جی مسٹر بھوشن ہم پرشاند بھوشن کے لیے ہم چناؤ کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہم کسی ان سمویدھانک پرادکرن کو نیانتریت نہیں کر سکتے we cannot control another constitutional authority یہ کہہ رہے ہیں صاحب صاحب جسٹس دتہ جسٹس دتہ ابھی یہاں آ کر کے کہ پرشاند بھوشن جی آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ مالیشے سویہا پر پروگرام اپلوڈ کیا جا سکتا ہے images اپلوڈ ہو سکتے ہیں مالیفائیڈ کیا جا سکتا ہے اس کو کچھ اور کیا جا سکتا ہے یہ ساری باتیں آپ کا جو ترک ہے یہ سب ہم سمجھ رہے ہیں لیکن ہم چناو کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں مشٹر بھوشن یہاں صاحب صاحب کہا جا رہا ہے کہ پرشاند بھوشن جی ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں اور نہیں ہم یعنی کہ ہم کسی دوسرے constitutional authority کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں سر مطرہ جی یہی ہے نا جی راجیب جی اور اس کے بعد جسٹس دتہ نے یہ بھی بولا ہے کہ پانچ پرتیشت بیوی پیٹ جو گنتی ہوتی ہے تو اس میں کوئی بھی candidate یہ دکھا سکتا ہے اگر اس میں کوئی mismatch ہوا ہے تو جسٹس دتہ نے یہ بھی بولا ہے کہ اگر جو ابھی پانچ پرتیشت کی جو بات ہوتی ہے ان میں بھی اگر کوئی mismatch ہوتا ہے تو وہ candidate وہ دکھا سکتا ہے یہ انہوں نے بولا ہے اور اس سے پہلے جسٹس خنہ نے یہ جو بات کی تھی flash memory میں symbols ہوتے ہیں اور programming نہیں ہوتی software نہیں ہوتے اسی پہ انہوں نے یہ بھی بولا تھا کہ جو ballot unit جو ہوتی ہے ballot unit کی جو buttonیں ہوتی ہیں وہ interchangeable ہوتی ہیں اور manufacturer جو ہے وہ یہ نہیں جانتا کہ کس party کو کون سی button دی گئی ہے یعنی وہ جو buttonیں بنا رہا ہے manufacturer جو buttonیں بنا رہا ہے تو وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ کون سی number کی button کس party کو دی گئی ہے وہ interchangeable ہوتی ہے اس کا مطلب جسٹس خنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو micro controller ہے اور یہ جو ballot unit ہے بی ایو جو بات ہو رہی ہے اس میں گڑبڑی نہیں ہو سکتی یہ جسٹس خنہ نے کہا ہے جی راجے جی بلکل 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 یہاں ساپ ساپ جسٹس جسٹس ضدتہ کہہ رہے ہیں کیا ہم سندہ کے آدھار پر آدیش جو ہے وہ جاری کر سکتے ہیں صرف سندہ کے آدھار پر کوئی آدیش جاری کر سکتے ہیں کیا ہم کو صرف سندہ یہاں پر پھر وکیل جو ہے سنتوش پال آب آتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اس دیش میں ہیرا فیری کرنے کے لیے سوفٹ ویئر اپلپد ہے یہ ساپ ساپ یہاں سنتوش پال جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دیش میں ہیرا فیری کرنے کے لیے بہت سارے ایسے سوفٹ ویئر ہیں جو اپلپد ہیں اور اس لیے سندہ جاتا ہے کرنا چاہیے اور ادھر دوسری طرف جسٹس دتہ جس کی بات آپ کہہ رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ گینے گئے پانچ پرتیشت بی بی پیٹ میں سے اگر کوئی بے میل ہے تو کوئی بھی جسٹس دتہ اب اپنی بات رکھ رہے ہیں ابھی تک ایسی کسی گھٹنا کی ریپورٹ نہیں ہے ہم چناؤک کو کنٹرول نہیں کر سکتے یہ ساری باتیں تو ابھی تک جسٹس دتہ کہی رہے تھے لیکن اس کے علاوہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پانچ پرتیشت بی بی پیٹ کو گننے کا ہم نے آدیش دیا تھا اور اس میں اگر کہیں بے میل ہے تو اس کو دکھا سکتے ہیں سنتوش پال نے یہ بتایا ہی کہ اس دیش میں ہرہ پھیری کی بہت ساری امیدیں بہت سارے سوپٹویئر ہیں جس پر دھیان دینا چاہیے اور جسٹس کھننا یہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی کچھ گلت کرتا ہے تو اور اس آدھار پر اگر ریجلٹ دیے جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ابھی تک آپ نے جو ریجلٹ جو آپ نے جو ریپورٹ دی ہے وہ ریپورٹ کہیں نہ کہیں سندگد سندگد کی طرف انہیں خود بھی یقین نہیں ہے یہ تھوڑا سا یہ جا رہا ہے معاملہ کیسے دیکھا جائے اس کو سرمیترا جی کی جسٹس کھننا کا جو کہنا ہے کیسے دیکھتی اس کو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جسٹس جتا ہے یا جسٹس کھننا ان لوگوں کے جو سوال ہیں ابھی تک پچھلی ہیرنگ میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ اس میں الیکشن کمیشن سے بہت سارے سوال ہو رہے تھے اور اس میں ان کو جواب دینے میں دکت ہو رہی تھی لیکن آج جو ہو رہا ہے ابھی جو ہو رہا ہے کہ پرشان بھوشن یا جو سنتوش پال ہیں وہ جو دلیلیں رکھنے ہیں دونوں ماننی نے آئے تھیں اب ان دلیلوں کو میرا خیال ہے وہ سن تو رہے ہیں لیکن وہ ان دلیلوں سے سہمت نہیں ہو رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کیونکہ جسٹس دتا نے ابھی یہ بھی بولا کہ جب ہم پوچھتے ہیں کہ کس طرح کے صدار ہو سکتے ہیں تو پہلی بات یہ آتی ہے کہ بیلٹ پیپر کی اور چلے تو مطلب یہاں پر وہ ہی بات ہو رہی تھی کہ ہم بیلٹ پیپر کی اور تو ہم نہیں جا سکتے ہیں یہ شاید میرا خیال ہے جسٹس دتا کا یہ کہنا ہے اور جسٹس خنہ نے ابھی یہ بھی بولا کہ یہ ری ہیرنگ نہیں ہے مطلب ہمارے جو سنوائی ہو چکی ہے پہلے وہ ہو چکی ہے یہ ری ہیرنگ نہیں ہے مطلب آج ہم پھر سے سنوائی نہیں کر رہے ہیں میری یہی سمجھ ہے اس سمجھ جو یہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے اور وہ یہ بول رہے کہ سارے فیکٹس جو ہم چیک کرنے مطلب سارے فیکٹس سے گزرنے کے بعد ہماری کچھ قویریز تھی مطلب ہمارے کچھ اور سوال جو ہمارے من میں اٹھے تھے اور مطلب میرے بھائی کے من میں بھی مطلب دونوں جسٹس کے من میں جو سوال اٹھے تھے ہم نے کےول ان کو سامنے رکھا ہے یعنی سپریم کورٹ میں میرا خیال ہے کہ فیصلہ تیہ ہو چکا ہے بس ابھی جو ہو رہا ہے وہ کچھ سندے جو آ گئے ان کے بارے میں بس سوال کیے جا رہے ہیں اس کو ہم سمجھنے کے ہم خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ابھی پھر سے کوئی سوال ہو رہے ہیں میرا خیال ہے فیصلہ جو ہے وہ پہلے سے اپتے ہو چکا ہے بس اسے سنانا باقی ہے راجی بارکوڈ کا معاملہ بھی آیا ہے اور ایک بار پہلے بھی آیا تھا پھر ابھی دوبارہ بارکوڈ کا معاملہ اور بارکوڈ کے بارے میں بھی پوچھا جا رہا ہے اور سنجے ہگڑے نے اپنی بات کہی ہے رکھی ہے سنجے ہگڑے بھی ورش وکیل ہیں انہوں نے اپنی بات کہی کہ ہر امیدوار کو ایک بارکوڈ کا ہم سجھاؤ دیتے ہیں کہ ہر امیدوار کو ایک بارکوڈ دیا جائے اور اس بارکوڈ میں ایکچولی جسٹس کھنہ نے کہا کہ اگر کچھ صدھار کرنا ہے تو ہم ضرور صدھار کر سکتے ہیں عدالتوں نے دو بار ہستک شیپ کیا ایک بار جب ہم نے کہا تھا کہ بی بی پیٹ انیوارے ہونا چاہیے اور دوسری بار جب ہم نے ایک سے بڑھ کر پانچ بی بی پیٹ کی کاؤنٹنگ کی بات کی تھی تو یہ یہ صدھار ہم نے کیا ہے اور اس پر جسٹس دتہ نے بھی کہا کہ جب ہم پوچھتے ہیں کہ کون سے صدھار کیے جا سکتے ہیں تو پہلا انرود مت پتروں پر واپس جانے کا کیا جاتا ہے یعنی کی بی بی پیٹ پہ آپ نہ جا کر کے بیلٹ پیپر پہ چلے جائیے یہ سارے سوال آتے ہیں لیکن تب یہاں پہ سنجے ہیگڑے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ایک بارکوڈ لگائیے آپ بارکوڈ سے کیا ہوگا کہ بہت اس پرکریہ میں بہت مدد آئے گی مدد ہوگی اور یہاں ٹرانسپیرنسی ہوگی چسیس خنہ نے کہا کہ یہ اس پرکریہ میں کیسے مدد کر سکتا ہے اگر بارکوڈ گننے کے لیے کوئی سوچالیت کاؤنٹر ہے کیا کوئی ایسا آٹومیٹک کاؤنٹر کاؤنٹنگ مشین ہے کیا جس سے بارکوڈ کو کاؤنٹ کیا جا سکے تو اس پر سنجے کہہ رہے ہیں کہ ہر امیدوار کو ایک بارکوڈ دے دیا جائے گا اور کاؤنٹنگ کے لیے تو ہے ہی اپلبد ہے کاؤنٹنگ کی جا سکتی ہے یہ اب لیکن یہ سجھاؤ مانگے جا رہے ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس رشا میں بلکل بات مت کیجئے کہ جہاں ہم بیلٹ پیپر کی اور جانے کی بات سوچیں آپ سے جب بھی ہم سدھار کی بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بیلٹ پیپر یہاں بیلٹ پیپر کی بات کو تو کھارز کر دیا گیا بلکل بیلٹ پیپر پہ نہیں جانا ہے اس میں کیسے سدھار کیا جا سکتا ہے یہ بتائیے آپ سندہ کے نگاہ سے آپ دیکھتے ہیں سندہ کی نگاہ آپ کی پڑتی ہے تو سندہ کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے یہ بتائیے یہ یہاں کہا جا رہا ہے سپریم کورٹ میں جسٹس دتا اور جسٹس خنہ لگاتار پیٹیشنر پر سوال پر سوال داگ رہے ہیں یہ صاف دکھائی دے رہا ہے اور اب آرڈر شروع ہو رہا ہے تو دوستو اب آرڈر شروع ہو گیا یعنی کی اب فیصلہ سنایا جا رہا ہے دل تھام کے بیٹھئے فیصلہ کیا کچھ آ رہا ہے یہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں فیصلہ سنایا جا رہا ہے یہ کہا کچھ سوالوں کے مدین نظر ماملے کو نردیش کیا گیا تھا کچھ اتر دیئے گئے ہو فیصلہ سرکشت کیا گیا ہے یہ یہ ابھی تک آیا ہے فیصلہ سرکشت کیا گیا ہے کچھ اتر دیئے گیا ہے سر میترا جی کچھ ہے آپ کے پاس راجی جی بس یہی بات ہے کیونکہ انہوں نے یہ بولا ہے مطلب کہ ہم دوبارہ سنوائی ہم نہیں کر رہے ہیں میریٹس کے آدھار پر ہم کچھ مددوں پر نشینت ہونا چاہتے تھے ہمارے من میں ہم نے سندہوں کو سامنے رکھا اور جواب مل گئے باقی اب وہ فیصلہ سنانے جا رہے سوال جائے جو بٹن دبائی وہ پرچی نکلی اور پرچی میں کیا ہے ہم نے جس سمبل پر دبائی ہمارے ہاتھ میں آئے بس ہم اتنا ہی چاہ رہے ہیں کھل جمع بات یہ ہی ہے ہم بٹن دبائی ہم بس وہ پرچی دے دی جائے بیلیٹ پر جانے کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں یہ بھی یہ بھی بھولا لیکن تمام دلیلیں تو دلیلوں کی طور پر ہی درز ہوں گی کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ بول دیا کہ ہم فیصلہ سنا رہے ہیں جو سندیت میرٹس کے آدھار پر ہم نے سنوائی کر چکے ہیں اب ہم نہیں کر چیزیں جو تھی اس کو کلیریفائی کرنا تھا یوگتہ کی آدھار پر بارہ سنوائی ہم نہیں کر رہے ہیں ساپ ساپ یہاں کوٹ نے کہا کہ ہم کچھ کوششنز تھے اس کوششنز کو ہم نے ریز کیا آپ تک رکھا الیکشن کمیشن آف انڈیا کے ادھکاری آئے اپنی بات انہوں نے رکھی اسی کوٹ نے دو ڈیریکٹیو پہلے دیئے ہیں ایک میں بیوی پیٹ کو لانے کی ڈیریکٹیو یعنی کہ وہاں آدیش دوسرا ایک دشا نردیش یہ دیا گیا تھا کہ آپ کاؤنٹنگ کیجئے پہلے ایک بیوی پیٹ کی بات پھر ایک سے پانچ پہ ہم چلے گئے یہ ساری چیزیں ہوئیں جو ہم سپشتی کرن چاہتے تھے وہ سب کچھ مل گیا ہے اور کچھ سوالوں کے مدن نظر ماملے کو یہاں سوچی بد کیا گیا تھا اور اب ہم اس پر آپ سے پھر دلیلیں ہم کو نہیں چاہیے ہم کو سوال کرنا تھا وہ سوال ہم نے کر لیا اس کا جواب مل گیا اب یہاں پر آگے آپ چاہتے ہیں کچھ دلیل پیش کرنا تو یہ اب آج سنبھو نہیں ہے یہ فیصلہ اب فیصلے کی گھڑی ہے فیصلے کو فیصلہ جو ہے ہمارے پاس سرکشت ہے یہ کیا عملیندو جی اب یہ جو آرڈر دیا ہے اب آرڈر یہ دیا ہے کہ اس کو سوچی بد کیا گیا تھا ہمارے کچھ سوال تھے وہ آنصر ہم کو مل گئے ہیں آنصر دی گئے اور ججمنٹ کو ہم نے سرکشت کر لیا ہے یہ آج کی تاریخ کیلئے آرڈر یہ ہے کی فیصلہ سرکشت کر لیا گیا ہے جی جی بلکل تو فیصلہ ایک بار پھر سے سرکشت یعنی فیصلے کا انتظار یہ کہہ لیں یہ کہہ سکتے ہیں لیکن دیکھنا ہوگا ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی کہا نہیں گیا ہے ابھی تھوڑا بہت جو ہے اپڈیٹ وہ اپڈیٹ ابھی اس فیصلے میں چکی ہو کیا یہ بتا دوں کہ یہ جو فیصلہ انہوں نے لکھا ہے جج کو آج فیصلہ سنانا آئی یہ تو تیمانی ہے لیکن اس میں کچھ اپڈیشن چاہیئے اس کے لیے تین چار سوال تھے ان سوالوں کا جواب انہوں نے لے لیا ہے اب اس فیصلے کو کچھ ہم بھی امید نہیں کرتے تھے کہ لیپ ٹاپ سے جوڑا جائے گا اس میں فیلیش میموری ہے اس میں مائکرو کٹرولر چپ لگا ہوا ہے اس کو بنانے والی کمپنی کا نام NXP ہے ایسی بہت ساری جانکاریاں نہیں تھی ہم تو صرف یہی جانتے تھے کہ دو کمپنی وں ایک ایک شبد آپ تک پہنچانے کا مین مقصد یہ تھا کہ ایک بٹن کو دبانے کے لیے آپ گھنٹوں انتظار کرتے ہیں ورشوں انتظار کرتے ہیں آپ کے من معافق اگر سرکار نہیں بنتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اگلے پانچ سال کے بعد پھر دیکھ اور صرف کمل چھاپ یا ہاتھی چھاپ کچھ بھی نکل رہا ہے تو یہ غلط ہے غلط اس لیے ہے کیونکہ آپ نے جس بٹن کو دھوایا وہ ہی نکل چاہیے اسی تک وہ وکیل صاحب بحث کر رہے تو وکیل ورن اٹھا کو بیچ میں کو دے انہوں کہا کہ جو ٹیکنیکل وقتی ہے وہ جواب دے نہیں ہے اور پھر کہا گیا کہ دو بیلگ پیپر پر باپس جانا ہوگا پھر آپ دیکھیں مطلب کہ اگر اس طرح آئیں گے تو آئیے دیکھیں کہ جو سرکشہ اپائی کیا سکتے ہیں اور ہم یہ دیکھیں گے کہ مجبوط کرنے کے لئے کیا عوشق ہے یعنی کہ ایک اس پر باوال 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 ہم چاہتے ہماری چنتہ یہ جو پرکریا اس کو کس طریقے سے فول پروف بنایا جائے یہ راجب جی تھوڑا سا امید جاتا ہے کچھ فیصلہ آئے گا بیلی پیپر باپس نہیں جا رہا ہے یہ بھی تیہ ہو گیا ساری چیز ہو گئی ہیں لیکن اس پرکریا کو کس طریقے سے فول پروف کیا جائے یہ جو آئے گا فیصلہ کی اس کو کیسے پاردرشی بنائے جاؤ اس میں کیا کیا سدھار ہو سکتے یہ سمجھا سکتا ہے بلکل 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 کیا کچھ آپ دیکھتی ہیں سرمیت راجب جد صاحب دونوں جسٹس خنہ اور جسٹس دت دونوں ڈکٹیٹ کر رہے ہیں فیصلے میں کچھ تھوڑا بہت جوڑنا گھٹانا تھا وہ سب چل رہا ہے وہ جیسے فیصلہ آتا ہے ہم رکھیں گے اور یہ تیہ ہے کہ آج ہی فیصلہ آئے گا ابھی آئے گا فیصلہ تھوڑی در میں اس لئے دوستو آپ بنے رہیے جائیے مت کہیں اور ہم آپ تک اور ہم اور آپ جو بھی فیصلہ آئے نراش مت ہوئیے جو بھی ہے ایک قدم آگے ہے کیونکہ کم سے کم اتنی سنوائی تو ہوئی ایک قدم آگے اس لئے کیونکہ اس لوگ تنتر میں ہمارا آپ کا جاننے کا حق ہے کہ ہم جس ای بی ایم کی بات کر رہے شاید بات یہ بات بھی دور تک جائے گی کی آخر ستہ روڑ دل کے ہی ڈیریکٹرز کیوں رہے یہ سوال بھی اٹھتا ہے بھائی آپ کو سب سے پہلے ٹرانسپیرنسی چاہیے تو ستہ روڑ دل کے ڈیریکٹرز کو آپ ECIL اور BEL جو یہ دونوں کمپنیاں ہیں اس بنانے والی کمپنی ہے پرائیویٹ کمپنی وہ کمپنی کون ہے این ایکس پی کون ہے اس کمپنی کے اونرز کون ہیں یہ بھی پتہ کرنا چاہیے اب میں اپنی ٹیم کو کہوں گا جلدی سے دیکھ لیں بتائیں کہ ادانی امبانی ایسے تو لوگ نہیں ہیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ چپ بنانے والی کمپنی کون ہے تو یہ سب کچھ ایک نئی بات آج سامنے آئی ہے تو روج نئی باتیں آ رہی ہیں اس لیے یہ ابھی جب فیصلہ آتا ہے اس میں کچھ نئے آنے والا ہی ہم سمجھیں گے سر میترا جی بلکل راجی جی کیونکہ آج کی جو فیصلے کی بات ہے وہ چاہے ADR کے پکش میں آئی یا آئی بی بی پیٹ کی سو پرتیش گنتی ہو یا نہ ہو لیکن اتنا تو تیع ہے جیسے ایک شود ہوتا ہے اور بہت ساری نئی باتیں پتا چل جاتی ہیں تو ان دو تین دنوں میں EVM پر ایک کے ہوگا کہ مان لو اگر EVM میں دھاندلی ہوتی بھی ہوگی تو جنتا اس پر سوال نہیں کرتی تھی لیکن اب آج کے بعد تو جنتا اگر اس کو ایسا لگے گا کہ چاہے مد داتا ہے یا کنڈیڈیٹ اگر اس کو یہ لگے گا کہ نہیں ماہول کچھ اور تھا لیکن نتیجہ اس طرح کا آیا نتیجہ الٹا آیا تو پھر وہ سوال ضرور کرے گا اور اس کے بعد جاگرکتہ ایک جو پھیل رہی ہے یہ ایک اپنے آپ میں لوگتندر کے زندہ ہونے کے لئے بہت ضروری چیز تھی جو آج اس فیصلے سے ہو جائے گی کہ اس کو دھرم بنا کر اس پر سوال نہیں کرنا ہے ایسا ماہول نہیں رہے گا اس پر سوال کیے جائیں گے اور اس کے بعد جیسے آج سپریم کورٹ نے فیصلہ دیتا ہے تو اس کے بعد آگے بھی یہ گنجائش بنی رہے گی کہیں کوئی سندے ہوگا تو پھر سپریم کورٹ جائے جا سکے گا اور وہاں پر سنوائی ہوگی راجی جی سپریم کورٹ قدر واجہ کھلا ہے اس پر سنوائی آگے بھی ہو سکتی ہے اور بینچ نے کیا کچھ بتایا ہے کیا کچھ سنانے جا رہا ہے اور اس میں دونوں ججوں کی بینچ نے ساپ ساپ کہا ہے کہ ہم چکی اس پر فیصلہ لکھتے وقت کچھ ڈاؤڈ تھے کچھ کلریفیکیشن چاہیے تھا اس کے لیے آج ہم آپ لوگوں کے بیچ تھے اب ہم اس فیصلے کو سرکشت رکھ رہے ہیں اور اس پر کوئی بحث نہیں ہوگی اب ہم فیصلہ اور اس کے بعد فیصلہ لکھنا شروع ہو گیا ہے اور شاید اس کے بعد فیصلہ ابھی سے تھوڑی دیر بعد سنا دیا جائے ایم لیندو جی بلکل ایسا ہو سکتا ہے فیصلہ سنا دیا جائے چونکہ ترمیم ہو رہی ہوگی کچھ شدی کی جا رہے ہوگی سوال پوچھے جو سوالوں بنی ہوئی ہے لیکن یہاں بھی سی ایس آر میں ہے اور اس کے وہ ہیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کچھ اس طریقے کب آگی اس کا بھی اور شوط کرتے ہیں یہ کمپنی ہیں انہوں نے کمپنی کے جلیے ساری چیز نکال لی ہے کیا چیز ہے کیا 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 کیسے کرتی ہو چپ سوال راجی جی چپ کو لے گا بات چی بہت کون آپ کو یاد راجی جی کافی سمجھ سے یہ بات اٹھتی رہی ہے دنیا میں جو لیپ ٹوپ کی دککت بننے کی اور ایپل کے خاص طور جو پروڈکشن رک گیا تھا چونکہ چپ کی کمی ہو گئی تھی چپ کی کمی ہو گئی تھی اس کی برے چپ کو لے کر ماملہ راجی نشیط پہ سندے آسپد ہے کافی یاد ہے اور جو بتایا ہے ایسا کچھ نہیں ہے یہ کمپنی چپ بنانے والی کمپنی ہے اور مائکرو کنٹرولر یونیٹ جو چپ ہے وہ اس سے یعنی کہ یہ پرائیوٹ کمپنی مخی روپ سی نیدر لینڈ کی کمپنی ہے لیکن ہندوستان میں بھی اچھے دھنگ سے فیلی ہوئی کمپنی اور اس کے بارے میں ہی بتا رہے تھے اور اس کی ویب سائٹ سے جو باتیں نکالی گئی ہیں جو یہ رکھی گئی ہیں وکیل پرشاند بھوشن کی طرف سے یہ اب دیکھنا ہوگا دیکھیں بہت ساری باتیں آ چکی ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت کچھ کمپنی وں کے بارے میں کونسی کمپنی کیا کر رہی ہے مائکرو کنٹرولر جو چپ ہے وہ چپ بنانے والی کمپنی کون ہے یہ تک ہم لوگوں کو پتا ہے اب یہاں سے اگر جب ہم اس EVM کو دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں اپنے کو یہ ساری چیزیں تو پتا رہیں گی کہ اس EVM میں کہا کیا ہے flash memory بھی ہم کھو جیں گے اس چپ کو بھی کھو جیں گے یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں جب ووٹ ڈالنے جائیں گے تو اس آدھار پہ بھی آپ سمجھ یہ بہت مہتوپور یہ بحث ہوئی ہے لیکن ایک جو ورون کمار کی بات تھی جو آپ کہہ رہے تھے کیا بات تھی بتا رہے کی ایسا کون کرتا ہے کیا وہ کوئی سمجھ دانی ویختی ہے جو ملہ اس طریقے بیوہر کرتا ہے اس پہ جس خاندہ نے کہا کہ اس پہ بیلک پیپر پہ باپس جانا ہوگا لیکن فرون کہا آئیے دیکھتے ہیں کہ جو بھی میزر میٹس کی آسکتے ہیں اس کی سیکیورجی کو لے کر اس میں کیا کیا سکتا ہے وہ دیکھیں گے اور اس سمجھ جو موجودہ پرانالی ہے اس کو کس طریقے سے مجبود کیا سکتا ہے اس پہ ہم کاروائی کریں گے یہ جو جرور ہے اس کا مطلب جو موجودہ معاملہ ہے اس کو سرکشت کرنے کی چیزیں کی ترقی بات چھو رہی ہیں اب یہ کچھ کیا سندیب پیدا ہوتے ہیں خورافاتی دماغ کی اوپر ہو سکتی ہے کہ یہ چپ جی بھارت بنی چاہیے گجرات میں چاہیے یہ چپ بنی چاہیے راجی جی یہ سندیب اور بہت سارے پیدا ہو رہا ہے جو گجرات موڈل سورت موڈل کیسے سامنے نکل کر کیا چپ کا موڈل بھلی کمپنی نیدر لینڈ کی لیکن اس کا مکھ یہاں ہے بی بی سی لندن میں چھاپے یہاں پڑھ جاتے ہیں لیکن یہاں ادھکاری کو دھمکا جاتا ہے یہاں ایکاونٹ کرا دی جاتے گوگل اور یوٹی ایکاونٹ کرا دی آتے تو یہ سب کیا مسئلہ ہے کچھ بھی فیصلہ آئے لیکن سندھے سپریم کوٹ دیکھنا یہ کس طریقے سندھے بڑھ تر رہا ہے اس کو لے کر سندھے دور ہو اور سرکشت ہو اور جنتہ کا بھروسہ اس پر بنے ماننی اچھی تم نیارے کے اوپر آگئی ہے اور اس کو کس طریقے سے ماننی اچھی تم نیارے سندھے دور کرتے ہوں سرکشت مناتے ہیں یہ فیصلہ بتائے جی کیا کچھ کہیں گی سرمیتر جی راجی جی جو ملندو جی نے بات سمی کنڈکٹر چپ بہت صحیح پوائنٹ اٹھایا ہے کیونکہ یہ پچھلے میرا دو سالوں کا موڈی جی بہت زیادہ زور دے رہے اور چین سے آگے نکل جائیں گے سمی کنڈکٹر چپ پر بہت زیادہ وہ تھا اور ابھی کل کی خبر ہے جس میں انترگت آتا ہے سی سی کنڈکٹر کمپلیکس لیبرٹری پلان کے آدھونی کی کرن پر بیس ہزار کروڑ روپے خرچ ہوں گے اور یہ بول رہے ہیں کہ یہ سی میں جنتنتر کو بچانے کے لیے دلیل پیش کی ہیں تو ماملہ بہت گمبیر ہے اور مجھے یہ پتہ نہیں راجیل جی پیگاس ماملے کی بیاد آ رہی ہے پورا کھیل ہوا تھا اس پر بھی بوال مچا لیکن سرکار نے جواب نہیں دکھائی تو یہ جاسوسی کا کھیل بھی ہو رہا ہے اب یہ جتنے ماملے آ رہے ہیں اور اب ہی جو عدالت نے جو سوال اٹھائی ہیں ٹھیک ہے کہ ہم اور آپ سامان ناغرک کی طور پر ہم اپنی شنکائیں ظاہر کر سکتے ہیں لیکن اگر ماننی عدالت نے بھی سارے سوال اٹھائے ہیں اور اس کے بعد جتنی جانکاریاں جو کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے سارو جنکاریاں تو انہوں نے سارو جنکاریاں نہیں کی تھی وہ تو ہم کو عدالت میں جب جو 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 وہاں پر اس میں سمبل ہوتا ہے اس میں پروگرامنگ ہوتی ہے یہ سارے کھلا سیں اب جا کر ہو رہے ہیں اگر پار درشیتہ کی بات ہے تو پہلے چنو آئیوک کی ویب سائٹ پر ایک ایک بندو پر کھلا ہو جانا چاہیے تھا ساری باتیں وستار سے تفصیل سے چنو آئیوک کو رکھ دینی چاہیے تاکہ جنتہ کے مند میں کوئی شک شبہ نہ رہے